ایک سال کے بعد کون سی قیامت یا امیجنسی آگئی ہے کہ اس چودہ دن کو پھر چالیس دن کے لیے کر دیا وہ ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار کا ڈر اور خوف سر وہ بھادروں کی طرح جیل کاٹ رہا ہے جو سائفر کیس کا حال ہوا ہے وہ ان جھوٹے اور بے بنیاد کیسوں کا ہوگا عوام کا اگر منڈیٹ لے کے آتے تو یہ عوام کو مو دکھانے کے قابل ہوتے یہ کون غدار ہیں انہوں نے ملک کا خزانہ لڑا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں میں ٹائی کھول دیتا ہوں اس کے علاوہ بتایا میں نے کیا کیا کھولنے بات یہ ہے جو بڑا طاقتوار ہے کیوی پہ آ کر کہتا ہے کچھ نہیں ہونا جو دل کو آئی گندم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج قومی اسمبلی میں عامر ڈوگر اور طریقہ انصاف کے باقی میں مران نے اسمبلی کے فلور پر نون لگی آزم تارر کو ایسا بیزت کیا خاص کار جو نیب کے قوانین میں حکومت کی طرف سے تبدیلی کی گئی اور جو کرپشن گندم میں کی گئی اس پر تو آزم تارر بیگی بلی بنے ہوئے نظر آئے اور ممران کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہ دے سکے آئیں پہلے ان ممران کی گرمہ گرم تقریر سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں دوسری بات ہے کہ سموز تاریٹ صاحب کا اترام ہے کہ یہ ہاؤس کی بات کرتے ہیں سر ابھی پچھلے دنوں دو آرڈیننس آئے سر ایک نیب کو آرڈیننس آیا اور دوسرا سر ایکٹرال ریفارمز پر آرڈیننس آیا سر سر نیب پہ وہ جو ریمانڈ ہے چالیس دن سے بڑھا کر دوبارہ چودہ دن سے بڑھا کر چالیس دن کر دیا سر جب انہی بینچوں پہ اپوزیشن میں یہ لوگ بیٹھتے تھے اتنے لمبے لمبے آنسو بہاتے تھے کہ یہ جو چودہ دن ہے تین سو دو کا قیدی جو ہے اس کا بھی چودہ دن ہے یہ ساٹھ دن بڑا ظلم ہے تو سر اب یہ مجھے بتائیں دوہزار تیس اپریل میں ایک سال پہلے یہ سر نیب آرڈیننس میں ترمیم کروائی ہے انہوں نے اور نیب میں تو سر ایک سال کے بعد کون سی قیامت یا امیجنسی آ گئی ہے کہ اس چودہ دن کو پھر چالیس دن کے لیے کر دیا کیا ہے وہ ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار کا در اور خوف وہ عمران خان کو بہدروں کی طرح جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور سر یہ جتنے مرضی جھوٹے مقدمات بنا دیں تو شاہ خانہ کے اور مقدمات بنا دیں قادر یونیورسٹی کا بنا دیں سر وہ بہدروں کی طرح جیل کاٹ رہا ہے جو سائفر کیس کا حال ہوا ہے وہ ان جھوٹے اور بے بنیاد کیسوں کا ہوگا سر اب مجھے بتائیں کہ لاو منسٹر صاحب کیا اس چودہ دن کے ریمانڈ کو ڈیفینڈ کریں گے یا چالیس دن کے ریمانڈ کو ڈیفینڈ کریں گے یہی لاو منسٹر تھے اس وقت سر دوسری میری دوسرا آرڈیننس ہے وہ ہے الیکٹرل ریفارم کا جناب سپیکر دوہزار تیرہ کی اسمبلی میں میں تھا میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں آپ نے بڑی سنسیر ایفٹ سے ایک پارلمنٹری کمیٹی فور الیکٹرل ریفارمز بنوائی سر عساق دار صاحب اس کے چیرمین تھے اس ہاؤس میں سر ممبر بیٹھے ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب ممبر تھے فاروق ستار صاحب ممبر تھے اجاز اللہ اپنی جماعت کی طرف سے تھے سر یہ ممبر تھے سر ہماری طرف سے عارف علوی صاحب شفقت محمود صاحب ممبر تھے سر تین درجم سے زیادہ کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں اور سر اس میں یہ تیہ ہوا کہ جو الیکشن ٹربنلز بنیں گے اس میں ریٹائر ججوں کو نہیں ڈالا جائے گا سر ناچیز نے بھی وہ کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کی سر اس کے بعد جب اتنی لمبی ایکسرسائز ہاؤس نے کی آپ ہاؤس کو سٹنسن کرنے کی بات کی اب ریٹائر ججوں کو جو گھر میں سوئے پڑے ہیں آپ ان کو بھاری پیکج دیں گے سائزیبل ان کو مہینے کا پیکج دے کر ان کو ہمارے کیسز لگوائیں گے تو سر فارم 47 کا کون فیصلہ کرے گا سر ایک سو بیس دن میں تو ریٹائر جج نے فیصلہ نہیں کرنا وہ پانچ سال تک لٹکائے گا اس کی تو نوکری کا مسئلہ ہے اس نے تو فیصلہ نہیں کرنا تو سر ہم جب آرڈیننس دیتے تھے کہتے تھے جی آپ نے تو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا ہے سر ابھی تو ہاؤس چل رہا تھا تو کیا ضرورت اور کیا جلدی ہے تو سر تہہ ہوا کہ یہ نہیں چاہتے یہ بساکھیوں والی جو حکومت ہے جو فارم 47 پہ ہے کہ ہمارے ٹربنلز میں ججز فیصلہ کریں سر اس سے بڑی کوئی دھانت نہیں ہوگی جواب دیں لاو منسٹر اجاز صاحب اجاز صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں آمیر ڈوگر صاحب یہاں پہ الیکشن ایکٹ کی کاپی مگوانی جائے دوہزار سترہ کا جو کہ اس پارلیمان نے اکتالیس میٹنگز کے بعد فائنل کیا تھا اور اس کے منٹس ہیں اسی پارلیمان کے اس کمیٹی کے سیکیٹری کے پاس میں فلور آف ہاؤس کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں کہ دوہزار سترہ کے الیکشن ایکٹ جس پہ تمام سیاسی جماعتیں جن کی ایک سیٹ تھی ان کی عراقین کا بھی دستخط ہیں سینٹ کے لوگ بھی تھے یہ بات میں فلور آف ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں اس میں اگر ایک قومہ فل سٹاپ کا فرق ہو میں ذمہ دار ہوں اس کو بحال کیا گیا ہے جو ترمیم دوہزار اٹھارہ والی اسیمبلی نے کی تھی اور ریٹائرڈ کو نکال دیا تھا اس کو دوبارہ ڈال دیا گیا ہے یہ میں فلور آف ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں اگر یہ میں غلط بات کر رہا ہوں آئی ویل ریزائن آئی ویل ریزائن ہیر دوہزار سترہ کا الیکشن ایکٹ ابھی پڑے جا کے آپ پڑھ لیں میں فلور آف ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں آئی ویل ریزائن رائٹ ناؤ فلور آف ہاؤس پہ یہ بات کر رہا ہوں دوہزار سترہ کے الیکشن ایکٹ کی جو لینگویج تھی سیکشن ایک سو چالیس اس کی لینگویج تھی پرسن ہو ایز اور ہیز بین جائج آف آئی کورٹ یہ لینگویج گوھر صاحب اس کو ابھی کنٹرڈکٹ کر دے دوہزار سترہ کے اوریجنل ایکٹ کو آئی ویل بی آؤٹ آف تینکس جی سلام اللہ مستی خیل صاحب جنابے سپیکر میں آپ کا شکر گزار ہوں مرسٹر صاحب نے جواب دیئے میں روں میں سر پیٹ سر پیٹ ہوں میں کیا کروں کاشتکار کا کوئی پرسان حال نہیں ہے حکومت جو ہے وہ لمبی تان کے سوئی ہوئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں ان کو کوئی ہوش حواس بھی نہیں ہے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا اگر منڈیٹ لے کے آتے تو یہ عوام کو مو دکھانے کے قابل ہوتے یہ عوام کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے خدا کی قسم سر میں ابھی سیدھا گاؤں سے آ رہا ہوں پرسوں میں گیا ہوں سر ایک جگہ فاتح دینے کے لیے کارتی کے پاس وہاں کافی لوگ کاشتکار بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا بیٹا کیسے گندوں بیچ رہے ہو آکھے جی ہم تو چھ ہزار پے کی لے رہے ہیں یار کیوں جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ عوام کے ساتھ اس حوز کے سامنے آپ کے حکومت کے کوئی پالیسی نہیں ہے آپ کے حکومت کے کوئی نکتہ نظر نہیں ہے آپ نے خود کا ایک کم نہیں لے خرید نہیں سکتے آپ کس مو سے بات کر رہے ہیں آپ نے جو گندوں میں امپورٹ کی ہے اور موجودہ حکومت نے بھی سر ستر ارب روپے کی گدم امپورٹ کی ہے اس میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یہ کون غدار ہیں جنہوں نے ملک کا خدانہ لوڈا ہے جنہوں نے پاکستان کے پچھے چھوڑکاشت کاروں کا حق ہی نہ ہے ان کے بچوں کی غزاچ ہی نہیں ہے اگر کوئی شامل ہوگا تو ان کا حوام گریبان پکڑیں گے یہ حکومت فیل ہو گئی ہے ناکام ہو گئی ہے ابھی جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا مجھے افسوس ہوتا ہے میرا بھائی منسٹر صاحب یہاں آیا ہوا ہے تائی لگا کے بیٹھتا ہے بات کر کے چلے جاتے ہیں زمیندار کا بیٹھا ہے وکیل بن گئے ہو تم یار تم حق کی بات کو کرو اب میں چیلنج کرتا ہوں پورے ہاؤس کو میرے ساتھ آئیں میرے ریاض حسین پیرزادہ بیٹھا ہے زمیندار کا بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے ہمارے بیٹھے ہیں بھائی آپ سوال کیجئے رشید اکبر خان دیوانی بیٹھا ہے ہرے ہوں کہہ دیں کہ یہاں پنجاب میں گندوں بابی خریداری شروع نہیں ہوئی امیر مقام بیٹھا ہے امیر مقام تو فاری لاکھیں کہ وہاں گندوں نہیں ہوتی تو یہ ظلم میں میرا کہنے کا میں سر قویسچن میرا یہ ہے کہ سپیکر صاحب اس میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جن جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے جس نے ذاتی کی ہے ان بقرار باقی سزا دی جائے جی منسٹر صاحب منسٹر صاحب سر میرے پاس کوئی ایسا جادو نہیں کہ میں تقریر کا جواب دوں پھر مجھے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے گی اور مجھے بھی ڈسک بجوانا پڑے گے کاش وہ سوال کرتے میں اس کا جواب دیتا سر تقریر کا جواب تو نہیں ہو سکتا میں نے یہ بات تفصیل کے ساتھ اب سن لے نا سر اب سن لے میں اگر میرے بھائی اس سے خوش ہوتے ہیں میں ٹائی کھول دیتا ہوں اس کے علاوہ بتائیں میں نے کیا کیا کھولنے بات یہ ہے بات یہ ہے نہیں آپ دیکھیں آپ وہ بات کریں وہ بات کریں آپ آپ ایک سنجیدہ اگر آپ ایک سنجیدہ ایک سنجیدہ معاملے کو سنجیدہ معاملے کو آپ غیر سنجیدہ اور تماشا بنائیں گے تو اس کا جواب یہی ہے میں نے ارز کی ہے میں خود کاشتکار کا بیٹا ہوں میں خود کاشتکار کا بیٹا ہوں میرے سے زیادہ نہیں پتا آپ کو بھی اتنی پتا ہے جتنا مجھے پتا ہے اسر صاحب کرنے دیں یہ بہت امپورٹن ڈش کو ہم سیریس لے جائیں جی اسر کیا سر صاحب میں سے تو آپ نے صاحب سے اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جوڈیچ انکوائری کیوں نہیں بناتی اس کے اوپر تاکہ پتا چل جائے کہ یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے آپ اعلان کریں نا اعلان کریں پتا چل جائے گا جو ابھی ریسپانسبل ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق سزا دینے چاہیے کیونکہ جس لیسکینڈل کیا ہے وہ قابل گرفت ہے اسلام گومن صاحب سپلیمنٹری جناب سپیکر میرے بڑے عزیز اور قابل اطرام بھائی عظم نظیر سینیٹر صاحب خود ذمہ دار ہیں اور مجھے آج تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کی الفاظ جو حقیقت ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہے دل میں کچھ اور ہے لیکن وہ اتنے مظلوم ہیں اس عوان کی اتنی بے تقریب میں نے کم سے کم نہیں دیکھی کہ میں نے پہلے سیشن میں اٹھایا تھا پوائنٹ کے جنہوں نے گندم امپورٹ کی ان کے خلاف کیوں نہیں انکوائری کرائی جا رہی جبکہ وافر ہماری فصل ہو رہی تھی اور باہر سے پہلی نگران حکومن نے امپورٹ کی اور اس حکومن میں اس کو جاری رکھا پنتالی رپیر ریٹ بار سے اکتی رپیر لے کر پنتالی اور آج ان کا کسان ان کے اپنے ظلے میں ان کے ساتھ ان کے پاس آفتاباد میں وہاں دو لاکھ گوری دی گئی اور پوچھے کہاں گئی وہاں انکوائری ہو رہی ہے ایک ایم پی اگ نے ایک لاکھ لے لی یہ مولت ہے میں پارلی محناب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں خدارہ کسان کا سوچئے اس کا آنے والے چار سال تک افیکٹ ہوگا اس وقت کسان تاررسہ میرے ساتھ چلیں میں کسان کو مل کر رہا ہوں میں آرتی کو مل کر رہا ہوں انہوں نے کرزے لیوئے تھے آرتی ان کی چبی پچیس سو روپے سے گندم خرید کر رہے مجبور کر رہے کہ ان کو منجی لگانے کے لیے چاوہ لگانے کے لیے پیسے نہیں ملے دوسرا خدارہ یہ انکوائری ایک وزیر جو بڑا طاقتوار ہے ٹی وی پہ آ کر کہتا ہے کچھ نہیں ہونا جو دل کو گندم جنہوں نے انپورٹ کرائی جنہوں نے فیڈل گورنمنٹ کو لکھا وہ وزیر آ کر ٹی وی پہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا جو دل کا لو تاررسہب اس کا جواب دیں جی تاررسہب اور میرا سوال یہ ہے کہ وزیر آزم پاکستان رائد جو کہتے ہیں کہ میں انکوائری کراؤں گا انہوں نے پبلیٹی کہا اور جو لوگ انوال ان کو کیفتر تاک میں کہتا ہوں یہ پارلیمنٹ کمیٹی بنائیں اس کا مجرک میں بھی ایمیسی ایگری کلچر ہوں میں زیویدار کا بیٹا ہوں میں ثابت کروں گا کہ حکمران یہاں وزیر آلہ اور پنجاب کے زیر آلہ صاحب کا وزیر آلہ اور یہاں نگران وزیر آلہ شامل تھے اور ان کو کیوں نہیں کوئی پوچھ رہا ان کو انکوائری تقریب لائے گیا ایک سیکٹری کو سسپینڈ کر کے کہتے ہیں انکوائری ہوگی یہ صاحب آپ میرے بھائی ہیں زیدہ رہا خدا رہا آپ نے دل کی آواز کریں کسانوں کو ان کا ممواشی قتل نہ کریں اور آنے والے کوئی لوگ ایک گندم بھیجیں گے نہیں آپ کیا کریں گے پھر امپورٹ کریں گے ذرہ مبادلہ بھیجیں گے یہ میرا آپ کا سوال ہے ناظرین آپ نے سب ممران کی دعا دار تقریر سنی عمر ڈوگر نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب عمران خان سب کیسوں میں چونکہ رہا ہو رہے ہیں جتنے بھی حکومت کی طرف سے سیاسی مقدمات بنائے گئے تھے عمران خان ان کا ڈٹ کار مقابلہ کرتے رہے اور آخر کار آج سارے کیس آہستہ آہستہ عمران خان کے ختم ہو گئے تو اب حکومت نے نیب کے قوانین میں ترمیم کر کے چودہ دن کے ریمانڈ کو چالیس دن میں تبدیل کر دیا تاکہ عمران خان کے خلاف مزید کیس بنا کر ان کا ریمانڈ لے کر چالیس دن تک ان کو کیب میں رکھا جائے جبکہ گندم کے سکینڈل پر بات کرتے ہوئے سب میں عمران کا کہنا تھا کہ گندم کے سکینڈل پر حکومت بھی مانتی ہے کہ بے ضابط کیاں ہوئی ہیں اور خود آزم تارر بھی کہتے ہیں کہ ہم پارلمانی کمیٹی بنائیں گے مگر دو ماہ گزر گئے ابھی تک کوئی پارلمانی کمیٹی اس پر نہیں بنی آخر وہ کون سی طاقت ہے جو ان کو پارلمانی کمیٹی نہیں بنانے دے لی کیونکہ یہ تو بات کنفرم ہے کہ اگر پارلمانی کمیٹی بنے گی تو حکومت اس میں ایکسپوز ہو جائے گی ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ